پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں نہ گنگے ہیں نہ نابینے ہیں انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا اور یہ آپ نے آج سے پاس سے جو چھان بورا کٹھا کیا ہوئے نا اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں الیکشن کراؤ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ پوپلر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے نہیں پوپلر ہوگے تو دوسری پارڈی الیکٹ ہو جائے گی پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے آخری not last but not the least جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے اس پر ایک اوبجیکشن نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے تو ساڑے کل سارا کل ایویڈنس ہے چلا چلا ہو جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا چلا میری آڈیو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کوٹ نے لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھیجبا دیں گے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھیجبا دیجئے وہ بھی بھیجبا دیں گے ان کو تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا اور انشاءاللہ 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 انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایک کے مطابق ان کو سزا ملے اور مریم نواز جو ہے وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہے میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دنیاں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ دو نمبر کام ہو سکتا ہے تم بھولنا مت جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیٹ کالج میں تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا اببہ جی میرا داخلہ کرا دے ہوتا ہے اببہ جی نے جب کہا کہ جی انہوں نے کہا جی نمبر کام ہے انہوں نے کہا جی پرنسپل کو اٹھا دو مذہب یہی کام کر سکتے تھے نا انہوں نے پرنسپل کو اٹھا دیا وہ سارا کنیٹ کالج جو ہے سڑک کی اوپر آ گیا ان کو کہا ریفیوٹ کریں انکار کریں اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں سارا آ گیا انہوں نے میسس فائلبوس اور میسس فائلبوس تھی اس سے بانے میں پرنسپل کو واپس رکھا گیا پھر یہ چلی گئی وہاں آپ کو پتہ ہے فوج یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر خاص طور پر جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک شیٹ بنائی گئی ان کے لئے یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے ایف ایسی میں نمبر کم تھے اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے اس کے بعد ان کی مائیگریشن کرا دی ایک ایڈویڈ میڈیکل کالج کے اندر جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے بی بی وہاں پہنچ گئی میں تو زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں کلاسیں اٹینڈی کرتی تھی داخلہ جانے سے انکار کر دیا انہوں کا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو اسٹی لگا دیا تو وہ تو پچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کاؤں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا ہے بی بی ایسا کام نہیں ہوگا تم پہلے اپنے آپ کو اس وقت سے ڈھکوسلے سے نکالو ہم حکمران خاندان پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے پنامہ لیکس ہماری لیکس نہیں تھی کنسورشیوم آف جرنلیس نے نکالی تھی جاؤ جا کے ان کو اوپر جا کے کیس کرو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ ہمارا لیڈر ہے یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائیم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے آپ یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا اور ساتھ ہی آپ نے ساگڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں خاکان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا وجہ یہ تھی کہ دو ہزار دو کے اندر اپنا ساگڈار صاحب نے اور ریڈی آپ کو پتا ہے وعدہ ماف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقادہ سائن کر دیا تھا ہدیابیا پیپر ملز کا یہ ساری باتیں جو وہ کر رہی ہوں نکال لے ان کو ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو ہدیابیا پیپر ملز کا آج بھی قیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتا چل جائے گی تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پر رحم کریں میر بانی کر کے رحم کریں آپ بہت پاپولر ہیں الیکشن کروالے خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں آپ ڈیفرمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بہزتی ہو رہی ہے پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں نہ گنگے ہیں نہ نابینے ہیں انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا اور یہ آپ نے آج سے پاس سے جو چھان بورا کٹھا کیا ہوئے نا اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں الیکشن کراؤ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ پوپلر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے نہیں پوپلر ہوگے تو دوسری پارڈی الیکٹ ہو جائے گی پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے آخری not last but not the least جو آڈیو لیکس ہیں اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے اس پہ ایک اوبجیکشن ہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے اسی دیگہ سے تو ساڑے کل سارا کل ایویڈنس ہے چلا چلا ہو جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے آڈیو جو ہے وہ بھی بھجبا دیں گے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجبا دیجئے وہ بھی بھجبا دیں گے ان کو تاکہ اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس اجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا اور انشاءاللہ 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 انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے میرا خیال ہے خواجہ آسف جو ہے نا اس کے موں کو تو ایسی کچھ لگاوا ہے مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کدھی کوئی کام دیگل کہی نہیں لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہا جو انہوں کی قاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو اس سے ہم بڑے خوش ہوتے کیونکہ ہم ان کو دس طفعہ بتا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شرم کرو کوئی آیا کرو بجا ہے گی یہ تو اڈی لات گولی لگے میں نے تو اسی داس دے رہا کہ اگر ساڑھے تین مہینے تو پہلے تو اڈی ہڈی جڑ دی ہے یا نہیں جڑ دی میں ازا ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسس ٹبیا کا کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیرنگ بون ہے اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے گولی ماری آپ نے گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فرنسک ٹیپ کو بلایا تھا کہ آپ آکے ایکزیمن کریں تسلی کریں ایکسرے کریں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں ساری ایکسرے کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے وقت لگتا ہے ہیلنگ کا اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کوٹ کے اندر گئے ہیں آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لنپ کر کے چل رہے ہیں لنگڑا کے چل رہے ہیں کوئی بندہ کیا جان بوچ کے یہ کرتا ہے کام شرم آنی چاہیے اس کو خواجہ عاصف کو تو ویسے ہی میرے خالے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے